بھائی میں اسلام آباد سے کال کر رہا ہوں مجھے نام زی شاہ نے پہلا سوال ہے اگر علم کے آگے سجدہ جائز ہے تو کیسے جائز ہے بران میں نہیں جائز اگر علم کے سامنے آپ اللہ کے لئے سجدہ کرتے ہیں نیت پر منحصر ہے اگر ایک شخص اللہ کے لئے سجدہ کرتا ہے وہ سامنے علم ہے نیت تو یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اللہ کے لئے سجدہ کرتا ہوں سامنے دیوار ہے اللہ میں اس سے مجھے پرواہ نہیں ہے تو وہ اس کی تو کوئی اشکالی نہیں ہے کوئی ارادی نہیں ہے آپ جہاں مرضی درخ کے آگے سجدہ کریں پارک میں سجدہ کریں گاڑی میں سجدہ کریں جہاں بھی سجدہ کریں سامنے پردہ ہے سامنے علم ہے جو کچھ ہے اس سے فرق نہیں پردہ اگر نیت یہ ہے کہ میں اللہ کے لئے سجدہ کرتا ہوں اللہ ہر جگہ ہے سامنے دیوار ہے یا علم ہے یا کچھ بھی ہے وہ اس سے مجھے کام نہیں ہے تو یہ تو بالکل سجدہ اللہ کے لیے اگر لیکن ایک شخص سجدہ کرتا ہے علم کے لیے میں علم سے اتنا محبت کرتا ہوں اس کی تقریم کے لیے میں سجدہ کرتا ہوں یہ اہلی بھائیت علیہ السلام کے حادیث میں یہ حرام ماثب اللہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے آپ سجدہ نہیں کر سکتے پرانے شرائع میں یہ جائز تھا حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا تھا انہوں نے سجدہ کیا تھا لیکن ہماری شریعت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اہلی بھائیت علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ جو ہے جائز نہیں ہے امام کے لیے بھی جائز نہیں ہے علم تدور کے لیے آتا ہے امام المعصوم کے لیے بھی آپ سجدہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا آپ یعنی ماتہ زمین پر رکھتے ہیں یہ نہیں کر سکتے آپ دوسری طرح سے آپ احترام کر دیں تقریم کر دیں سر جھکا یہ کر سکتے سجدہ نہیں کر سکتے جی صاحب آپ نے میرے دوسرے اور تیسرے سوال کا جواب خود ہی دے دی ہے جی تو میں اس بارے میں بات نہیں کرتا کیونکہ ایک سوال تھا کہ سید علماء کی قبر کے آگے سجدہ جائز ہے تو کیسے ہے یا تیسرا سوال تھا کہ زندہ سید جس میں کسی کو اللہ کا نون نظر آئے تو اس کے سامنے سجدہ کیسے جائز ہے سجدہ سید ہے غیر سجد کسی کے لئے جب امام کے لئے سجدہ جائز نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ ان کے قبر کے لئے سجدہ جائز نہیں ہے ٹھیک ہے نا ان کی تقریم اگر حرام نہ ہوتی نا تو ہم کر لیتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اگر سجدہ کرنا کسی کے لئے غیر اللہ کے لئے جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورت اپنی شہر کے لئے سجدہ کریں اگر جائز ہوتا لیکن جائز نہیں اگر منع نہ ہوتا تو ہم ضرور کرتے کیونکہ ہم ہر طرح جتنا بھی احترام کریں جتنا بھی تقریم کریں توقیر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے احلی بیت اتحار علیہ وسلم کی شان میں کم ہے لیکن انہوں نے خود منع فرمایا کہ غیر اللہ کے لئے سجدہ نہ کریں باقی جتنا مثلا آپ جھگ جائیں آپ چون جائیں ان کے پیر چونے یہ کوئی بات نہیں کیونکہ نا ان کے پیر چوننا جائز ہے اگر کسی کو اگر ہم زمانے میں ہوتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر جونتے ہیں جوتے چونتے کرتے ہیں ہتمن کرتے ہیں لیکن سجدہ کرنا سجدہ ایک اس میں خاص حکم ہے کہ یہ غیر اللہ کے لئے جائز نہیں جی حکم بھائی میرا چوتھا سوال ہے کیا مولا علی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح پیدا ہوئے کیونکہ اکس بولتے ہیں کہ جب رکنے سے کعبہ کی دیوال اچانک سے کھل گئی تو اس وقت مولا علی علیہ السلام کی والدہ پریگننٹ نہیں تھی نہیں نہیں اس طرح نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بلادت جو مختلف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر والد کے اللہ تعالیٰ نے صرف کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو خلق کیا بغیر والد حضرت عمیر المومنی علیہ السلام کے والد ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی والدہ ہیں فاطمہ بنت حسد اور اب میں نے کئی نہیں دیکھا ہے کہ وہ درد کی حالت میں تھے یعنی شیئر روایات میں یہی ہے کہ وہ درد کی حالت میں تھے کہ وہ کعبہ گئے تھے کعبہ کا دیوار پڑ گیا تھا وہ درد بھی کونسی درد وہ پیدائش کی درد ہوتی ہے جو برث کی درد ہوتی ہے عورتوں کو بچے پیدا کرنے سے پہلے جو درد ہوتی ہے اسی لئے وہ گئتے ہیں گئی تھی ہیں اور کعبہ کی دیوار پڑ گئی تھی اندر گئی تھی تو بعد میں لوگوں نے بہت کوشش کیا تھے جن کے پاس کعبہ کی چھابی تھی انہوں نے کھولنے کی کوشش کی پھر کعبہ کی چھابی نہیں کھولا اس دروازہ نہیں کھولا تو پھر ان کو سمجھ آگئے کہ یہ کوئی احجاز کرامت ہے تو یہ بات ہے لیکن یہ کہ ان کی جو ہے بلکل ان کی آثار نہیں تھے اس کے حاملگی کے حامل کے یہ میں نے کہیں نہیں دکھا میرے ذہن میں نہیں ہے میں بھی اسی جواب کا منتظر تھا مجھے یہ ایسے جوابات شیعہ علماء نے بھی کبھی نہیں دیئے بلکہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو نا حضرت مریم ان کے بھی ان کے جو ہے پرگننسی جو ہے واضح تھی ایسے نہیں تھے کہ ان کے پرگننسی نہیں تھی اسی لئے تو وہ اس شہر سے نکلی تھی اسی لئے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ پرگننٹ ہے تو ان کو ملامت کر رہے تھے یہودی نام کیونکہ اس کے کباری عورت ہے اس کی شہر ہے یہ نہیں ہے یہ حضرت مریم مسجد میں عبادت کے لئے مخصوص تھی مسجد میں وہ نبی کی بیٹی ہے مسجد میں عبادت کر رہی ہے اور وہ پرگننٹ ہو گئے یہ تو بڑی بدنامی کی بات ہے تو لوگ اسی لئے ان کو برا بلا کہہ رہے تھے تو وہ شہر چھوڑ کے باہر چلی گئے اور حضرت جیبریل علیہ السلام سے ملاقات ہو گئے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تو ان کی بھی کہانی یہ ہے جی سر مزید بہت ہے